پاکستان کی نوجوانوں کی اکثریت قومی کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنے کا خواب دیکھتی ہے تاہم اتنا ایسا نہیں اتنا کوئی سوچ سکتا ہے کرکٹ کی صولیات کا مقدان اور مالی پریشانیاں صرف چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنے کا خواب اور بھی کم ہو جاتا ہے اور آج ہم ان دس پاکستانی کرکٹرز پر ایک نظر ڈالیں گے جنہوں نے تمام تار مشکلات کے باوجود پاکستان کرکٹ ٹیم میں اپنی جگہ بنائی نمبر ون عبدالرزاق عبدالرزاق کے والد ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اس حقیقت کے باوجود کہ اس کے خاندان نے اسی کرکٹ کھیلنے کو سختی سے ناپسند کیا وہ انڈر نائٹین کرکٹ کے ٹیم کے لیے ٹرائل پر چلا گیا اس کے بعد اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور کھیل کے بہترین کھلاریوں میں سے ایک بن گیا نمبر ٹو شداب خان شداب خان کا تعلق میو والی سے ہے اور ان کا خاندان بہت غریب تھا اور ان کے والد ایک مزدور آدمی تھے لیکن وہ 2009 میں اپنے خاندان کے ساتھ راورپنڈی منتقل ہو گئے تھے انہوں نے کرکٹ کے سفر کا آغاز پیب بال کرکٹ کھیل کر کیا 2010 میں انہیں صادق اکبر نامی کلب کے لیے منتقب کیا گیا اس کے صدر سجاد آمہ نے انہیں نیٹ میں بالنگ کرتے دیکھا اور اس دن سے شداب خان نے پیچھے مل کر نہیں دیکھا نمبر ٹھری آصف علی ایک انٹرویو میں آصف علی نے انکشاف کیا کہ وہ سٹار بننے سے پہلے بہت غریب تھا اور ایک فیکٹری میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ وال ٹائم کرکٹ بھی کھیلتے تھے نمبر فور محمد عرفان پاکستان کے دعی علاقوں سے تعلق رکھنے والے نیشنل کرکٹ اکیڈی میں بلائے جانے سے پہلے محمد عرفان نے کلب کرکٹ کی ادائیگی کے دوران پیم فیکٹری میں کام کیا ان کا تعلق ویاری کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے نمبر فائیو انوار علی آل رونڈر انوار علی نے بہت چھوٹی عمر میں ایک فیکٹری میں کام کیا روزی کے لئے جرابوں کو اس سے کیا اس نے ایک سو پچاس روپے میں ایک بچہ مزدور کے طور پر بھی کام کیا انہوں نے کہا کہ وہ بہت مشکل دن تھے من اور تحفظ کی تلاش میں کراچی آئے تھے اور خاندان کے لڑکوں میں سے ایک ہونے کے ناتے مجھے کمانا تھا اور کراچی آنے کے بعد میں نے کرکٹ اکیڈمی میں داخل لیا اور اس دن سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا نمبر سکس محمد عاصف عالمی کرکٹ کے بہترین بولرز میں سے ایک محمد عاصف ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ان کا تعلق شہوپورا سے ہے اور ابتدائی سالوں میں خان ریسالچ لیبرز اور کوئیٹا کے لئے فاسٹ کلاس دیبیو کیا نمبر سیون محمد عباس محمد عباس کرکٹر بننے سے پہلے ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور یہ بہت مہنتی انسان تھے اور ان کو کرکٹ کھیلنے کا بہت چونکتا آخر کار انہوں نے ایک کرکٹ اکیڈمی میں داخل لیا اور اس دن سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا نمبر ایٹ ہاریس روف ہاریس روف ایک مقامی دکان پر سیلز مین کے طور پر کام کرتے تھے ان کا تعلق ایک بہت غریب خاندان سے تھا اور ان کو کرکٹ کھیلنے کا بہت چونک تھا لاہور کلندرز کی طرف سے منتخب ہونے سے پہلے وہ ٹیپ بال کرکٹ کھیلتے تھے نمبر نائن شاہ نوازدھانی شاہ نوازدھانی حال ہی میں لڑکانہ سے تعلق رکھنے والے پہلے کرکٹرز بن گئے جنہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے بین الاقوامی سطح پر ڈیبیو کیا لڑکانہ رینجن کے لئے انڈر نائنٹین کے ٹرائل میں حصہ لینے کے لئے اس کے پاس پیننے کے لئے جوتے بھی نہ تھے لیکن انہوں نے محنت کی اور آج پاکستانی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کے ایک اچھے بولر ہیں نمبر تین وسیم جونئر فاسٹ بولر کا تعلق وزیرستان سے ہے جب وہ کرکٹ کھیلنے کے لئے پشاور منتقل ہوئے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مکان کرائے پر لینا پڑا کیونکہ وہ خود اسے پرداشت نہیں کر سکتے تھے آخر کا اور فاسٹ بولر نے دن رات محنت کی اور پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم میں ایک فاسٹ بولر کے طور پر جگہ بنا لی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں نیکس کو ہر ٹھائی ویڈیو دو نہیں فگتت لایکنم Grayہ ویڈیو اور کا مل Amanda zu reassert